اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پروگرام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر قدمت ہے جناب جو محبت ہے وہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے اور یہ اطعاد کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جب شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا فرماتے ہیں اور اسی طرح جب امام بسیری رحمت اللہ علیہ اپنی عقیدتوں کا اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور ہم اپنے طور پر اپنی بسات کے مطابق اس عقیدت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات اور گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے پہلے تعرف کی جانب بڑھتے ہیں جناب جو شخصیات آج تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ جو داگانہ انداز بیان ہیں انداز تکلم ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت رسول میں آپ کا خیر مقدم ہے ان کے ساتھ سنہ خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ از خود ایک بڑے عزاز کی بات ہے بہت پیارا پڑتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محنور خان موجود ہے محنور آپ کو بھی خشاندیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محنور آغاز کریں گے ہم ناتیہ کلام سے اور اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا کلام ہے ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی بسم اللہ کیجئے گا ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاو رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاو رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یا رب اقصاد میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جنر یا رب اقصاد میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جنر جو شمی آجائیں اب رحمت رسول اللہ کی جو شمی آجائیں اب رحمت رسول اللہ کی ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب اقصاد اقصاد سیاہ کاروں کے جرم یا رب اقصاد سے سیاہ کاروں کے جرم جوش میں آجائے اب رحمت رسول اللہ کی جوش میں آجائے اب رحمت رسول اللہ کی آپ بہت خوبصورت کلام اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ مہنور نے ادائیگی کی ہے اس کلام کی کیا فرمائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عزتوں مرتبوں کا ذکر کلام میں فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے اور ایک خاص جو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا فرمائیے گا شکریہ زیندہ مہنور بہت خوبصورت میٹھی آواز میں ہم نے پڑا اور اعلیٰ حضرت کے جس کلام پر بھی نگاہ ڈالیں ایک موج روان کا سترنم ملتا ہے نصیم سہری جیسا تقلم ملتا ہے کیا بات ہے اور آپ نے وہ مقام محمود اور مقام شفاعت کبرہ کو ایک اور انداز سے ان اشار میں بیان فرمایا کہ عرش یہ حق ہے مسند رفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مقام محمود ہے وہ جو شفاعت کبرہ کا آپ کو حق ملا ہے اور اس دن وہ شان دکھائی جانی ہے تو اس دن وہ جو اللہ رب العزت کا عرش ہے اس پر حضور تشریف فرما ہوں گے سبحان اللہ عرش حق ہے مسند مسند کہتے ہیں بیٹنے کی جگہ کو اور اسی مضمون کو مولانا جامی نے بھی بیان کیا شیخ سادی نے بھی بیان کیا اور وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو علماء ربانیین کہتے ہیں کہ اللہ تو اٹھنے بیٹنے سے پاک ہے اور تخت بیٹنے کے لیے ہے تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منصب عطا ہو رہا ہے وہ اس دن اس عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور فرمایا کہ بیشک جس کو جو ملا ہے حضوری کے در سے ملا ہے ستقے ملام کے تفیل ملا دیشک ان کے تفیل نعمت ایک اور نین بٹ رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے مبارک ہے کہ ان نمانہ قاسمون واللہ ہو جوتی ہم تقسیم فرما رہے ہیں اور اللہ عطا فرما رہا ہے تو ان کے در پہ تشنگانے علم جاتے ہیں علماء بن کر نکلتے ہیں مانتے اور بیکاری جاتے ہیں سخی بن کر نکلتے ہیں ان کا گھر دینے والوں میں سب سے آگے ہو جاتا ہے تو حضور کے در سے جو سوالی جاتا ہے کوئی خالی نہیں لوٹتا جس کو جو جو مل رہی ہے جو مل رہا ہے حضور کے صدقے سے مل رہا ہے اور ملتا رہے گا یہ رکنے والا نہیں اور سیاکاروں کے گناہ دھل جائیں ایک لمحے میں حضور کی رحمت جوش پر آ جائے اور اللہ نے بھی کہا گناہ گارو ادھر آ جاؤ سبحان اللہ اور نعمتیں تقسیم کرنا آپ ہی کی شان ہے تو نعمتیں باٹنا ان کو تقسیم کرنا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے اگلا کلام مہنور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی آلہ حضرت کا کلام ہے بہت پیارا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت مر کے بدوں پر بھی برستا دے برستانے والے بدوں پر بھی برستا دے برستانے والے سبال اللہ برستانے والے برستانے والے میری چشمیں آلم سے چھپ جانے برستانے والے چمکا دے چمکانے والے رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا چمکانے والے کہاں تُم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تُم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتی گئے سب پانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی پیاری ادائیگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورِ ہدایت کا ذکر ہے کیا فرمائیں گی کس طرح سے اس کلام میں ایک جدہ گانا انداز ہے اس کلام کا آپ فرمائیے گا بے شک بے شک زینب اور آپ اسے اس انداز سے دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مبارکہ میں ایک مناجات ہے ایک استغاثہ ہے ایک دعا ہے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رب کو ہر شیر میں یہ انداز ملے گا کیونکہ حضرت سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے اسی در سے ملنا ہے تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آپ دیکھیں تو اصلِ کائنات حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ وجہِ تخلیقِ کائنات اندھیرہ گھپ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ حضور کے اس نور کا فیض ہے یہ چاند یہ سورج یہ محرومہ ہر ایک انہی سے فیض پا رہا ہے اور ایک اور جہد سے دیکھیں تو رسولوں کو رسالت ملی نبیوں کو نبوت مل حضور کی وجہ سے ملی ویضا قضل اللہ میسا کا نبی تو دعا کیا کریں سب کے اللہ ہمارے بھی دلوں کو نور سے بڑھ دے چمک ادھر سے یہ عطا ہونی ہے پھر آپ دیکھیں تو دیکھ کر نہیں برستی عبر رحمت ظاہری دیکھیں تو بارش برستی ہے تو گناہگاروں پر بھی نیکوکاروں پر بھی غریب پر بھی امیر پر بھی جھونپڑی پر بھی محلات پر بھی تو میرے آقا کہاں بارش اور کہاں حضور کی رحمت کا وہ بارش وہ گناہگاروں کو دھوڑ ڈالتی ہے گناہوں کو دھوڑ ڈالتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاک سے سب کے گناہ ماف ہوتے چلے جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے ہماری نگاہ اس قابل نہیں کہ ہم حضور کا دیدار کرسکے نہ دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں کسی کو عالم بیداری میں نظر آتے ہیں کسی کو عالم رویہ میں نظر آتے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں رحمت للعالمین ہیں تو نبوت و رسالت بھی چمک رہی ہے اور میرے آقا جب چاہیں جس پر چاہیں کرم فرمائیں تو اسے نظر بھی آنے لگ جائیں تو دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ بصیرت عطا کرے وہ بسارت عطا کرے کہ ہم بھی دیدار کرسکے اور آپ عدب کا تقاضہ جو اس میں بیان کرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا بے شک بے شک اور حرم پاک نبی کریم نے ساتھ اسلام کے در اقدس پہ جاؤ تو عدب تو پہلا کرینہ ہے محبت کا تو وہ انداز سیکھو کہ یہ تو جگہ ایسی ہے اتنی آجزی رہیں پھر آپ دیکھیں تو نفس کے دام میں نہ آنا شیطان کے دام میں نہ آنا یہ کس طرح سے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور نقصان کر جاتا ہے باطن کا بھی اور ظاہر کا بھی احمد آئے گی تب ہی بچ سکیں گے وہنا ہم اور ہمارے آمال کسی قابل نہیں ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھٹکا لیتا ہے شیطان بھی کہیں وسوسے ڈال کے کہیں نفس برائی کی طرف اکسا کے تو اگر بچنا چاہتے ہو تو در حبی پر لگے رہو وہ تیری محراج کہ تُو لہو کلم تک پہنچا میری محراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تو یہ حفیت اور یہ دعا رہے خواہش رہے اور یاد رکھیں دعا تب ہی بنتی ہے جب خواہش ہوتی ہے تو خواہش جتنی مضبوط ہوگی دعاوں میں ویسے ہی اثر آ جاتا ہے اللہ رب یہ بھی تو اس طرح سے ہے نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا جیسا ہے نا تو وہ جس طرح سے اشار پیش کیے ہیں کہ کہیں احسان ہو تو اہلہ حضرت نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ سر کی جگہ بنا کہ سر کو قدم چلو یہ کیفیت ہو اندر انکساری کی تظلل کی وہ آجزی کی نیاز بندی کی کہ میرے آقا میں تو اس قابل ہی نہیں کہاں میرے قدم اور کہاں یہ خواہ اس کے ذرے ہم سے کہیں زیادہ آلہ بہتر بے شک اور یہ بھی تو فرمایا کہ رضا نفس دشمن ہے یہاں پر نفس اور دشمن کا جس طرح سے نفس کو دشمن کہا گیا فرمائیے دیکھیں نفس کی قسم ہے نفس ہمارا ہر لمح برائی پر رکھ ساتھ ہے یہ فریب ہے اس کے فریب میں نہ نہ وہ تمہیں کھینچ کر لے کر جا رہا برائیوں کی طرف تمہاری ایمان کو ضائع کر دے گا تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے گا تو اس کی دام میں اس کے فریب میں نہ آنا پھر تم نہیں سمجھتے چندرہ آنے والے یہ جو بہکاتا ہے پھسلاتا ہے وسوسوں کے ذریعے اداوتوں کے ذریعے نفرتوں کے ذریعے دوکے کے ذریعے فریب کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ایسے نمائش کر پیش کرے گا کہ تم پھر سمجھو گے کہ یہ چمک سب کچھ ہے ظاہری چمک میں نہ جانا یہ نفس کا بیکاوہ ہے اس میں آگے تو سب ضائع کر بیٹھو گے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا آپ کہ اپنے نفس کو بے لگام بھوڑے کی طرح نہ چھوڑ دینا اس کو لگام تھام کر رکھنا اپنے نفس کی جو لگام ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے آپ آپ کی آمد کا بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دے مہنور آپ تشریف لائی ہیں بہت پیارا انداز آپ کا آپ کی آواز میں اللہ اور آپ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے